اسلام علیکم جی ویلکم بیکٹو می چینل آج ہم میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست فور سٹپ دیا وائی فیشل شیئر کرنے وادی ہوں بہت ہی زبردست ہے یہ چلے اس کو بنانا بھی سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں اس کے بینفٹس آپ کو بتاتے ہیں میں نے لے لیا ہے یہاں پہ موسمی پھل جو کہ ہے آج کل موٹر میلن یعنی تربوس تھوڑا سا پیس لیا ہے میں نے اس کو اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا پیسز کر لی آپ چاہیں اس کو گرائنڈ کر کے اس کو جار مٹسی جار میں اس کا جوس نکال سکتے ہیں میں نے تو خیر ہاتھوں کی مدد سے ہی جوس بنا لیا ہے اس کا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو فلٹر کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے اس کا جوس چاہیے اور اس کا پلپ بھی میں ویسٹ نہیں کروں گی وہ بھی آگے ایک سٹیپ میں ہمارے کام آئے گا سو سٹے ٹیون انٹل دی لاسٹ اور آپ لوگوں نے کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے سالونز بند ہیں پالرز بند ہیں آپ لوگ باہر جا کے اچھا سا فیشل کرانے والے تھے لیکن آپ کا ارادہ چکنا چور ہو گیا ہے تو اب آپ نے یہ ٹرائے کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو ریزلٹس ملے تو کمینٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے اور اگر نہیں بھی ملے تو کوئی بات نہیں پھر بھی بتا دیجئے گا تو آپ نے اس طریقے سے اس کا جوس نکال لینا ہے سارے کا سارا پلپ میں ایک دوسرے گلاس میں ٹرانسفر کر دوں گی اینویز جی آج تھوڑا سیٹ اپ چینج کیا ہے تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ نیو کیسا ہے کافی سوچ رہی ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ لوگوں کو تھوڑا ہیلپ کیجئے گا مجھے سو میں یہاں پلپ جو ہے وہ دوسرے گلاس میں شفٹ کر لوں گی اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلا یعنی فورٹ ٹیپ تھا ہے اس کے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ وارٹر میلن میں وائٹامین ای اور وائٹامین سی ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کی اور آپ کی ہرز کی کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی سکن کو فریش کرتا ہے آپ کے یہ جو ہے وہ مسٹ کے طور پر بہت سا بردس ہوا کرتا ہے سو یہاں پہ میں نے اس کا جو گودہ میرے پاس بچا تھا میں نے اس کلاس میں ٹرانسفر کر لیا بعد میں جو ہے وہ میں بیچ نکال لوں گی بناتے ہیں سب سے پہلے کلینزر کلینزر بنانے کے لیے میں یہاں پہ ایک باول لوں گی اور ایک سپون ہے میرے پاس ٹھیک ہے باول میں میں کیا کروں گی وارٹر میلن جوس ایڈ کروں گی لائک منیمم ون ٹی سپون ٹھیک ہے جی کیونکہ کلینزنگ ہمیں چاہیے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا وارٹر میلن جوس ایڈ کروں گی آپ اپنے فیس کے ایریے کے حساب سے آپ نے اس کی کونٹیٹی کرنی ہے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کروں گی کیونکہ اس کو میں ڈیریکٹ اپلائی نہیں کروں گی سکن پہ آپ نے پھر بھی پیچ ٹیز ضرور کر لینا ہے کچھ بھی اپلائی کرنے سے پہلے پتہ نہیں آپ کے سکن کو سوٹ کرے یا نہ کرے آپ کے سکن کتنے سنسٹیب ہے یہ آپ لوگ خود جانتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا پانی میں ڈائلیٹ کر لیا ہے اور اب میں اس میں کیا ایڈ کروں گی آپ لوگ دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں منشن کرتی جا رہی ہوں یہاں پہ میں نے اس میں ڈرائی ملک ایڈ کیا ہے کیونکہ میں چاہتی تو روہ ملک پیس میں ایڈ کر سکتی تھی لیکن میری سکن کو جیسے سوٹ نہیں کرتا تو میں نے اس پہ ڈرائی ملک ایڈ کر دیا اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں تو یہ بہترین سا کلینز آر آپ کا ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کو ہلائیں اور کوٹن بال کی مدد سے اپنے چہرے کی کلینزنگ کریں ٹھیک ہے جی آپ کا یہ کلینزر تیار ہو چکا ہے اور آپ نے جس جب اس پیشل کو یوز کرنا آپ نے اسی وقت اس کو پریپیر کرنا ہے اس کو بنانا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ لوگ جو ہے بنا کے اسی وقت یوز کریں میں نے اس طریقے سے اپنے ہاتھ پہ فنگر کی ہلپ سے ہلی ہے اس طریقے سے آپ نے کلینزنگ کرنی ہے لیکن آپ اگر کوٹن بال کو ڈپ کر کریں گے تو ایسی ہو جائے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے جی میں تو یہ صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے بعد میں ہم اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ یہ ہمارا کلینزر جو ہو گیا ہے وہ ریڈی اب ہم ہم بناتے ہیں ایک اچھا سا سکراب سکراب بنانے کے لئے وہی گودہ جو ہمارے پاس بچا تھا ہم نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ ایکسفولیٹنگ کے کام آئے گا بہت اچھا جو ہے اس سے ہم سکراب تیار کریں گے جو کہ آپ کے سکن کو فریش کرے گا برائٹن اپ کرے گا آپ کے سکن پہ جو انفلمیشن ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا کافی حد تک اچھا یہ آپ کے پورز کو بہت اچھا دریقے سے مینمائز کرتا ہے کافی حد تک ریڈیوز کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے جو ہے وہ پورز کی دیپ پلینزنگ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اویلے سکن کے لئے ویلن ویلن گوڈ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ نیچرپیتی کی پروڈکٹ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ان کے بہت سارے پروڈکٹ جو نوٹر میلن سے پریپیئر کیے جاتے ہیں سو جی اگر میری وائس کہیں پہ ہلکی ہو جائے تو سپیکر ذہا تھوڑا انچا گھا لیجے گا کیونکہ جی میں یہاں پہ مالنگ میں وائس آور کر رہی ہوں اس لئے آپ کو بتایا آج کل فین آن ہو گئے ہیں بھی پھر وائس ہوتی ہے سو مجھے سپریٹلی وائس آور جو دینا پڑا ہے سو یہاں پہ میں نے کیا کیا میں نے یہاں پہ لیا تھوڑا سا پلپ اس کا وارٹر میلن کا ٹھیک ہے اس میں میں نے ایڈ کیا کیا تھوڑا سا کوکونٹ آئل لائک ٹو ٹو ٹھری ڈروپس جسٹ ٹھیک ہے آپ لوگ چاہیں تو کوکونٹ آئل یوز کر لیں آپ چاہیں تو وائٹمین ای آئل یوز کر لیں میرے پاس یہاں پہ کیپسول پڑے تھے میں نے کیا کیا ایک کیپسول اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے جی اوہ خیٹ ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی رائس فلور یہ بھی بہت اچھا ایکسپولیٹر ہے جی سکن وائٹننگ کے لیے سکن برائٹننگ کے لیے سکن ٹائٹننگ کے لیے اس کو مکس کروں گی تو یہ جی آپ کا سکربر تیار ہو گیا تھوڑا سا لیں اپنے فیس پہ ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کے ساتھ سکرب کرنا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے رگڑنا نہیں ہے مسلنا نہیں ہے صرف ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس سے اپنے فیس کو ایکسپولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں تھوڑا سا لے کے آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے سے پکڑنا ہے آپ نے سرکولر موشن میں آپ نے اس پہ اس کو جو ہے وہ ایکسپولیشن سٹارٹ کر دینی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگی آپ کی سکن کی ڈیپ کلینزنگ ہوگی آپ کی سکن جو ہے وہ ڈڈ سل جو جتنے ڈڈ لئر ہوگی اس کو ریموف کرے گی آپ کی سکن کو ریزلٹ بہت زبردست ہوگا چاند رات پہ بھی کرتے ہیں تو تب بیس کا ریزلٹ اچھا ہوگا یعنی کے لانگ لاسٹنگ ہوگا کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو یہاں پہ ابھی میں آپ کو جیل بنانا سکھاؤں گی آپ نے وہ تھوڑی ایکسٹرا بنا کر رکھ لینی ہے جب آپ کو لگی کہ آپ کو میک اپ کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی بہت سوفٹ سپل سکین اپلائے کریں کچھ بھی کریں آپ کی سکین نیچرلی گلو کریں تھوڑی سی الویرہ جل دی ہے میں نے یہاں پہ بلکل تھوڑی سی لے رہی ہوں آپ لوگوں نے اگر یہ جیل بار بار ڈارک سپورٹ کے لیے فیر سکین کے لیے انفلمیشن کے لیے آپ کو چاہیئے تھوڑی سی ایکسٹرا بنا کر اس کو سیف کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ کنٹینر میں اس میں تھوڑا سا واتر میلن جوس ایڈ کروں گی اور میں اس کو بلنڈ کروں گی اچھے طریقے سے اور اس میں میں ایڈ کروں گی وائٹامین ای کے کیپسولز تین کیپسولز میں ایڈ کروں گی میں نے ون بائ ون کر کیا ہے کیونکہ میری سیزر کئی مسپلیس ہوگئی تھی اسے ٹائم تو پھر میں بڑی مشکل سہن کیمرا آن ہے تو میں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی جگھاٹ لگاتے ہوں میں نے تین کیپسولز نکال لیں اور اس کے بعد میں اس میں تین ایڈ کر دی ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کر لیجئے اس میں مکس اور اس کے بعد یہ جیلا بنا کے سیو کر سکتے ہیں آپ کو لگی کوئی بھی یہ اوور نائٹ ماسک بڑا اچھا ورک کرے گا آپ اس کو اوور نائٹ آپ کے سکن پر ورک کرے گا بہت اچھا ڈارک سپورٹ کے لیے سپیشلی اویلی سکن والوں کے لیے ویلن گوڈ ہے اور پھر بھی آپ لوگ نے اپنے سکن پر کچھ بھی اپلائی کرنے سے پھر اپنا پیش ٹرس ضرور کر لینا اس کو میں میکس کروں گی جی اچھا طریقے سے یہ جل نما میرے پاس اب بھی نہیں صحیح بنے گی تو میں اس میں تھوڑا سا اور ایلویرا جی لائٹ کر دوں گی تاکہ یہ مجھے پروپر فارم میں مل جائے اس کے بعد کسی بھی کنٹریجر میں آپ اس کو بنا کے سیف بھی کر سکتے ہیں بیسکلی ہم جی لائٹ کر دیا ٹھیک جی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن اگر آپ چودہ منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کے چودہ روز سو روپے پکے بات جائیں گے پولر کے نیچرل فشل کریں گھر پہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود کریں تو دیکھ گا مائنڈ سیٹسفیکشن ہوگی دل سے سیٹسفائیڈ ہوں گیا اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی تو بلکل نہیں ہوگا اس طریقے سے یہ ہوگا جب آپ سیف کریں گے تو یہ اور تھک ہو جائے گی اس طریقے سے آپ نے سرکل اموشن میں اپنے ہینڈ پہ نہیں فیس پہ نیک پہ کریں فیس پہ کریں ٹھیک ہے جی اس طریقے سے تو آپ دیکھ گا کتنی پیاری سکن گلو کرے گی ساری نیچرل چیزیں ہیں نیچر کی طرف جتنا جلدی آجائیں آپ کے لئے اتنا ہی بہتر ہے نیچر کو فالو کریں نیچرل مہنگے مہنگے پروڈکٹ خرید کر یوز کر لئے ٹائم نکالتے ہیں تو آپ نیچرل چیزوں کو بھی یوز کیا کریں ماسک بنانے چاہ رہے ہیں ہمارا میں چاہیے بیسن گرام فلور ٹھیک ہے جی اس میں دال لیا ہے ون ٹی سپون اور چھوٹے والا جمچہ میرے پاس یہاں پہ دیکھ لیں آپ لوگ ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے یہاں پہ کافی ایڈ کی ہے اس میں ٹھیک ہے جی بس اس کے بعد میں نے ان کو رکھتی ہے ان کی اپنی جگہ پہ اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں کیا سوچیں 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 تھوڑا سا واتر میلن جی کیونکہ ہمارا مین انکریڈینٹ ہی تھا اسی پہ بیس تھی ہماری ساری فیشل کی بس اس کو مکس کریں اور اس پہ تھوڑا سا ڈرائی مل کے ایڈ کر دیں لازٹ پہ آپ کی سکن کو گلو بھی دے گا آپ کی سکن گلو ایسے کریں جی آپ بزار سے فیشل کرا کے آئے جی سب وہ گلو ملتا ہے آپ کو کیسے ملتا وہ بھی بتاتی ہوں یہ ماس تھوڑا سا رنی ہوگا آپ نے ایک لیئر اپلائی کرنی ہے پھر اس کے بعد درائی ہونے کے بعد دوسری لیئر اپلائی کرنی ہے ریمو کر دی ہونے کے بعد ہلکے ہاتھ سے مساج کرتے ہوئے پہلے گنگنے پانی سے یعنی ٹیپ واتر سے پھر اس کے بعد پانی سے آپ نے فیس کو واش کر لینا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں رائس فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے وائٹیمین ای اوائل کے دو ڈروپ سیاں وائٹیمین ای کیپسول ایک توڑ کے آپ اپنے ہاتھ پہ آپ کیا کریں گے اس طریقے سے جی میں اپلائی کر کے ساتھ دکھا رہی ہوں آپ کو آپ نے کیا کر نا ہے سکن کیسے گلو کرتی اور یہ ہی پولرز میں ہوتا ہے یہ ہی دن سیکرٹ ہے پولرز کا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس لئے آپ جب پولرز آتی ہیں تو آپ کی سکن چم 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 آرہی ہوتی ہے بعد میں وہ چم چم آہ ہٹ مود ہونے کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد تو یہ ہی ہوتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں واہ کیا ریزلٹ ملا ہے اینیویز یہ تھی آج کی ویڈیو بہت باتیں ہو گئی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی لیکن یہ چودہ منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی کے چودہ ہزار روپے شاپنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بجت ہو جائے تاکہ تاکہ موسیقی